ناظرین کیتھرک ٹی وی سے میں ہوں جیس پراشک آج ہم اس وقت مارڈل کلونی ورک شاپ وارٹن روڈ لہور میں ندیم یوسف مٹو کے گھر میں یہاں موجود ہیں اور اس گھر کی برکت کے لیے بلیسنگ کے لیے پورے خاندان کی بلیسنگ کے لیے ہم روزری کا بید جو ہے وہ پڑھیں گے ہمارے درمیان بریدر آدل اشرف اوپی موجود ہیں وہ اس خاندان کی برکت کے لیے روزری کا بید پڑھیں باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرش جیسے آسمان پر پریوٹی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے کرزمیں بخش ہمیں ازمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا آمین اسلام اے مریم پرفضل خداون تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھلی اسو اے مکدسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہ گروں کے واسے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین اسلام ایماریم پرفضل خدا من تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھلیے سو ایم قدسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہ گروں کے واسے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین اسلام ایماریم پرفضل خدا من تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھلیے سو ایم قدسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہ گروں کے واسے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین اسلام اے مریم پرفضل خداون تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھلیے سو اہم قدسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہ گروں کے واسطے دعا کر آپ اور ہماری موت کے وقت آمین اسلام اے مریم پرفضل خداون تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھلیے سو سلام اے مریم پرفضل خدا من تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پلیے سو سلام اے مریم پرفضل خدا من تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پلیے سو سلام اے مریم پرفضل خدا من تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پلیے سو سلام اے مریم پرفضل خدا من تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پلیے سو سلام اے مریم پرفضل خدا من تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پلیے سو اے مقدسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین جلال باپ اور بیٹے اور القدس کا ہو جیسا کہ تدا میں تھا اب ہمیشہ ہوگا آمین اے میرے مہربان یسو ہمارے گناہ ہمیں باقش کر ہمیں دو زکی آگ سے بچا تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھینچ خاص کر ان کو جتر رحم کرم کے زیادہ موت آج ہیں آمین ناظرین ہمارے پروگرام کیترک ٹی وی گرگر کا مقصد ہے کہ ہم آپ کو اپنے ایسے خاندانوں کے ساتھ ملوا سکیں جنہیں خدا نے دیروں برکتوں سے نوازہ ہے اور انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ خدا نے انہیں کون کون سی بلیسنگ کون کون سی برکت جو ہے وہ اطاق کی ہے تو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس وقت ہم موجود ہیں ندیم یوسف مٹو کے گھر تو ندیم بھائی سے ہم پوچھیں گے کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے کہ خدا نے کون کون سی برکتوں سے آپ کو نوازہ ہوا ہے سب سے پہلے میں خدا ہوں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے دنیا کی ساری نعمتوں سے مجھے نوازہ ہے سب سے بڑا نعمت ہے مجھے اچھی رات دی اچھے بچے دیئے پر سب سے اچھے مجھے بیوی ملی کہ جس کے بدولہ یہ گھر ہمارا سب سے اچھے برکتوں سے باعث ہے اس کے بعد خدا نے ہمیں برکت دی کہ ہمارے گھر میں سب سے بڑی برکت دی ہے کہ خدا کے خادم آتے ہیں پادر سہبان آتے ہیں سب نے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ نعمتیں دنیا کی ساری نعمتوں میں رکاس آئیں جیسے کہ خدا نے چار سال بعد ہمیں بیٹھ یہ پوترے جیسی نمر دی ہے اس سے بڑی اور کیا نعمتیں ہوئی یہ دنیا کا ہر چیز میرے پاس ہے ندیم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آج کیتھلک ٹی وی جو ہے وہ آپ کے گھر موجود ہے ہماری ساری ٹیم آج یہاں موجود ہے تو کیسا محسوس کر رہے ہیں کیتھلک ٹی وی کی ٹیم جب آپ کے گھر میں آئی ہے میں بہت اچھا ہے پوری فیملی ہم بڑے خوش ہیں اس لیے کہ ہم جب سے چینل چل رہا ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ کوئی چینل دیکھتے نہیں سوائے کیتھلک ٹی وی کے کیونکہ ہمیں جو والد صاحب کی تلیم اور فادروں کی تلیم ہے اس کے مطابق ہم چلتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ایمان نہیں ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کے ذریعے میں سب کچھ ملا اور یہ اس کے ساتھ کی قائم ہے اور بچوں کو بھی یہی تلیم دے رہے ہیں کہ ایسے چلے کیونکہ خدا کی برکتیں اسی میں سارا دیں جی بھا جی جیسے بھائی نے بتایا کہ خدا نے آپ کو بہت زیادہ برکتیں دی ہیں انہوں نے آپ کی بھی اس میں تعریف کی کہ مجھے خدا نے اچھی بیوی دی ہے تو آپ بتائیں کہ آپ نے ان کے ساتھ اس منزل پر پہنچنے کے لیے کتنی محنت کی ہے محنت تو جو ہے مگر ایمان سب سے زیادہ ہے کہ ہم دونوں کا ایمان بہت مضبوط تھا اسی ایمان کے وسیلہ سے ہم یہ ساری برکتیں ملی تو یہی تھا کہ ہم کائنوں کی خدمت کرتے تھے اور کائنوں کی دعاوں کے وسیلہ سے ہم یہ ساری برکتیں ملی ہمارا تو ایمان یہی ہے تو ہمارا سب سے زیادہ کوشش یہ تھی کہ ہمارے بچے کہتے لکے ایمان پر پڑا اور وہ خدا کا شکر ہے کہ وہ بھی سوڑے کیتلک کے ہیں بچے کیتلک چر جاتے ہیں کیتلک میں ہیں دوسری مشن کے چرچوں میں نہیں جاتے ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہے یہ کہ ہم کیتلک کی چرچ میں جاتے ہیں سب بچے بھی اچھا اب آپ کے بچے بڑے ہیں تو آپ نے کس طریقے سے ان کی تربیت کی ہے کیسے میند کی ہے کہ یہ اپنے اچھے مستقبل کے لیے کوشہ رہیں یہی تھی کوشش کہ ہم ہر وقت ان کی یہی کہتے رہے تھے کہ برے دوست تو نہ بناو یا اچھے دوست بہنے چاہیے آپ کو پڑھائی کرو اسی طرح بہت محنت کی ہے تو اسی طرح یہ بچے بھی شکر اکدا کا مانتے ہیں کہنا ابھی تک بھی اور یہ صحیح چاہیے یہی ہماری کوشش تھی تو ندیم صاحب کے بیٹے ساؤل ہمارے ساتھ ہیں تو ساؤل آپ سے پوچھیں گے کہ ماباپ جو ہیں آج ان کا کس طریقے سے شکریہ دا کریں گے کہ انہوں نے اتنی میند سے اتنے لگن سے آپ کو پالا اور بڑا کیا اور آج آپ اچھے ایک نوجوان کے طور پر کام کر رہے ہیں تو کن الفاظ میں آج ماباپ کا شکریہ دا کریں گے اصل میں دیکھا جائے تو ماباپ کا مطلب ہم شکریہ دا نہیں کر سکتے مطلب جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا جو قربانی ہے انہوں نے ہمارے لیے دی تو وہ ہم اس کا جو نا وہ صلح نہیں دے سکتے ان کو جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے بتایا میرے والد صاحب نے کہ ان کے والد صاحب نے ہمیں ایمان دیا تو ہمارے والد صاحب نے آگے ہمیں ایمان دیا کیتھلیک ایمان دیا تو اس کے وسیلہ سے ہمیں جو ہےنا بہت ساری برکات ملی تو آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہےنا ایک خدا کی دی ہوئی ہر نعمت جو ہے وہ موجود ہے اور اسی طرح ہم خدا کے شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو آپ کیا بتائیں گے آج کل آپ کیا کر رہے ہیں آج کل میں فوٹوگرفی اور سینوٹوگرفی لائن میں ہوں ایڈز وغیرہ اور لوکل برینڈز کے کام کرتا ہوں ویڈنگ کے کام کرتا ہوں تو یہ سب کچھ جو ہےنا میرے والدین کی سپورٹ اور اس کے علاوہ جو ہمارے کیتھلیک کمیونٹی ہے ہمارے فادر صاحبان ان کی سپورٹ کے بدولت یہ جو بھی میں آج ہوں میں ان کی وجہ سے ہوں ورنہ میں اپنی عمر کے بچوں کو دیکھتا ہوں کوئی نوکری کر رہا ہے یا کسی کو جوب نہیں ملتی لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان سب کی سپورٹ کی وجہ سے میں آج اس عہدے یا اس مقام پر ہوں آج جی بتائیں آپ کا نام کیا ہے ملائکہ اچھا ملائکہ آپ کیا کرتی ہیں میں نے ابھی میٹری کے پیپر دی ہیں اور ابھی کولیج جوئن کرنا ہے چاہ کولیج جوئن کرنا ہے تو کیا بننے کا شوق ہے ابھی تو میرا ارادہ جو ہے وہ سسٹر کا ہی ہے اچھا سسٹر بننے کا شوق ہے تو یہ سسٹر بننے کا شوق جو ہے آپ کے دل میں کہاں سے آیا وہ فادر اشفاق جی نے وہ ڈرامہ کروایا تھا نا تو ڈرامے میں بنی تھی میں سسٹر تب سے ہی میرا دل بہت ہے سسٹر بننے کا اچھا تو ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ خدا آپ کی یہ خواہش جو ہے پوری کریں اور آپ ضرور سسٹر بنیں اور خدا کی خدمت کریں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم بھائی کے بڑے بیٹے سنیل صاحب تو سنیل صاحب کیا کہیں گے ماں باپ کی انہیں جو آج آپ کو مقام دیا ہے تو ماں باپ کے بارے میں کیا کہیں گے انہوں نے کس طریقے سے آپ کی تربیت کی ہے میں خدا کا شکر کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا کہ جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں اور میں اپنے والد کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں ہمارا اپنا خدا میں شکر خدا کا انہوں نے پوری کوشش کی سٹیڈی کی مگر میں نہیں پڑھ سکا مگر شکر خدا کے میں اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا ہوں اور ہمارا اچھا کاروبار ہے تو میں سب سے یہ ہی ریکیسٹ کروں گا کہ اپنے ماں باپ کی تربیت جو کرتے ہیں اس پہ چلیں اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں اور پوری جو ہوتے دوست ان سے دور رہیں اور شکر ادا کرتا ہوں خدا کا کہ ان کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے ماں باپ کا خاص طور کے کہ انہوں نے ہمیں کیتلک ایمان میں مضبوط کیا ان کی بدورت آج ہم یہ اولاد جیسی نعمت سے مہور ہے جو ہمیں چار سال بعد ملی جو ہم نے مقدس انتری اور مقدسہ ماں کی سپارشے حاصل کی یہ تو اس بات کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مقدسہ مریم کے لیے مقدس انتری کے لیے اور آپ کے اس ایمان کے لیے زوردار تعلیہ ہونی چاہیے جی میں چاہوں گا کہ سنیل کی میسیس بھی ہمیں بتائے کہ آپ کیا کہیں گی کہ آپ کے یہ ماں باپ کس طریقے سے آپ کی خدمت کرتے ہیں پہلی بات تو امی ابو بہت پیار کرتے ہیں کبھی محسوس نہیں ہوں کہ اپنے گھر میں نہیں ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ شروع سے یہی پہ رہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ پیار کیا ہے جیسے ماں باپ کرتے ہیں ماں باپ سے بھی بہت زیادہ بھڑکے کیا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی محسوس نہیں کروایا کہ بیٹی نہیں ہوں بلکہ بہوں بلکہ یہی محسوس کروایا کہ بیٹی ہوں اور بیٹیوں سے بھڑکے پیار کیا ہے کبھی یہ نے احساس دلائے کہ ہم بہوں ہیں تو ہم نے بھی کبھی ان کو احساس نہیں دلائے کہ ہم بہوں ہیں البتہ بیٹیوں کی طرح ہی رہے ہیں تو ہمیں یہ آپ کا بیٹا ہے اس کے فیوچر کے بارے میں کیا بتائیں گی کیا بنانا چاہتی ہیں اس کو اس کے فیوچر کے بتائیں گے ہم نے جو سوچا وہ ہے اگر خدا نے چاہا دعاوں کے وسیلے سے کہ فادر کی بننے کی خواہش ہے کہ ہمیں فادر بنائیں اس کو اچھا آپ اس کو فادر بنانا چاہتی ہیں تو اس کی پوپو سسٹر بننا چاہتی ہیں وہی ہماری خواہش ہے کہ اگر کی سسٹر بنے گی تو اس کو دیکھ کے شاید اس میں بھی جذبہ پیدا ہو کہ میں بھی فادر بنوں کیونکہ ابو کی بھی خواہش ہے شروع سے کہ کوئی نہ کوئی ہماری فیملی میں ایسا ہو ممبر جو فادر کی لائنگ میں جائیں تو ہماری یہی دعا کے خداوں کے دعاوں کے وسیلے سے ضرور آپ کی اگر دعا ہے تو خدا آپ کی دعا سنیں گا تو ندیم بھائی آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ کا چرچ کے ساتھ جو ہے وہ کیسا تعلق ہے آپ چرچ کی کس طریقے سے خدمت کرتے ہیں یا پارٹیسپیشن کرتے ہیں چرچ کے معاملات میں میں زیادہ تو نہیں کہنا چاہتا لیکن میری کوشش یہی آج تک جو بھی میں کام کری بیدہ ویسے کرتا ہوں میں شوہ نہیں کرنا چاہتا تو فادروں سے بھی یہی میری ہوتی ہے کہ بابو جیہ سے بھی کہ میں کوئی کام دکھاوی بلا نہ کروں میں کوشش یہی کہ آج تک میں سٹیج پر نہیں جاتا نام نہیں لینا پسند کرتا لیکن یہ خدا کا شکر کہ ان کی نعمتوں کے ساتھ خدا کی نعمتوں کے ساتھ ان کی فادروں کی برکتوں کے ساتھ کہ کچھ نہ کچھ خدا کرتے رہتے ہیں یعنی آپ کی گہری پارٹیسپیشن ہے چرچ کے ساتھ آپ بادتوں میں جاتے ہیں باقی جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں جی باجی آپ بتائیں دعا کا جو آپ کے گھر میں کیا شدول ہے بچوں کو کس طریقے سے آپ موٹیویٹ کرتی ہیں کہ خدا کے نزدیک رہنا چاہیے میں سب سے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ مجھے خدا آنے اور مقسم آنے چونے کہ میں روزری گروپ کی لیڈر ہوں اور روزری گروپ چلا رہا ہوں اور اسی دعاوں کے وسیلہ سے میں اپنے بچوں کو بھی یہی بولتی رہتی ہوں کہ دعا صبح سب سے پہلے جو ضروری کام ہے دعا ملائکہ لیٹ اٹھتی ہے میری اس سے بھی یہی دعا ہے سب سے پہلے دعا کرو پھر ناشتہ کرنا ہے اور خدا کا شکر ہے میرے بچے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں پھر ناشتہ کرتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ چلو میرے بچے یہ کہنا مانتے ہیں دعا سب سے پہلے ضروری ہے میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ دعا سب سے ضروری کرنی ہے سہو تینکیو ویری مچ بھائی بچوں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے اچھے اچھے خیالات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہماری یہ فیملی وہ خدا کے بہت قریب ہے اور خدا نے اسی لیے ان کو اپنی خاص برکات سے نوازا ہے اور آج یہ اپنے گھر میں خوشحال ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی چرچ کے کاموں میں اور خدا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حیصہ لیں تاکہ آپ بھی اس فیملی کی طرح بہت سی برکات جو ہیں وہ حاصل کر سکیں تو میں چاہوں گا کہ آخر میں بردر آدل اشرف اوپی جو ہیں اس خاندان کی بلیسنگ کے لیے برکت کے لیے دعا کریں اور اس خاندان کو برکت دیں باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے جس میں آسمان اور زمین کو بنائیں اے خدا ہماری دعا سن اے خدا ہماری دعا ترے حضور پہنچے ہم دعا مانگیں قدوس مہربان خداوند شکر کرتے ہیں زندگی کے لیے زندگی کی تمام ترنیمت و برکات کے لیے اور خصوصاً اس گھرانے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تجھ سے التجاہ کرتے ہیں کہ ہمارے اس گھرانے بائی ندیم مٹو اور ان کی تمام بچوں کو اپنے شفقت برے ہاتھ میں لے اور ان کی محافظت کر ان کی رہنمائی کر یہ خاندان اسی طرح کتلک مسیحی ایمان میں بڑھتا رہے اور تجھ سے دھیرو برکات حاصل کرتا رہے اپنی باجی کے لیے اپنی ماجی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ مہربان خداوند جو روزری گروپ کو لیٹ کرتی ہے کہ پیاری مام قصہ کی فارشات سے یہ گھرانہ ہمیشہ اسی طرح بڑھتا رہے تجھ سے برکتیں حاصل کرتا رہے اور ہمیشہ تیرے نام کو جلال دیتا رہے ان کے تمام بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے سب کے ساتھ ہونا تاکہ یہ ہمیشہ تیری برکات کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوئے تیرے فضل کا پرچار کرتے رہیں اور ان کی تمام خواہشات کو نیک رادوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں ان کو سن اور قبول کر یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بات شہی آئے تیری مرضی جیسے اسمان پر پڑی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کروٹی آج میں دے اور جس طرح ہم اپنی کرزداروں کو بکھتے ہیں تو ہمارے کرز میں بکھ ہمیں اسمائش نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا آمین قواری مام قدسہ کسی فارش چاہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے پاک ٹبٹے کا سایا ہمارے اس خاندان پر رکھے سلام اے مریم اور فضل خدا ہم تیرے ساتھ ہے تو اور تمہیں مبارک ہے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھلی اسو اے مقصہ مریم خدا کی ماں ہم گناہ گرہ کے باستے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین جلال باپ اور بیٹے اور القدس کا ہو جیسا کی ابتداء میں تھا اب ہے ہمیشہ ہوگا آمین باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین موسیقی 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 موسیقی